میں آپ جس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیگا مارزو میں ایسی کیا بات نظر آئی جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اغوا کیا میں نے اغوا نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں بچایا آپ نے انہیں اغوا نہیں کیا تو پھر کس نے اغوا کیا مالک الموت مستر ارمان ملک الموت اور اغوا جی ہاں یقین نے آئے تو آرزو سے پوچھ لی ہاں تمہیں سارزو کیا یہ سچ ہے جی بلکل سچ ہے جونی نے میرے مجبور باپ اور مجھ کو ہاؤس بلڈنگ فائنلز کارپوریشن سے لون دلانے کا فریب دیکھا چار فرمز پر دستخط کرایا تھے اوپر ہاؤس بلڈنگ کا کاغذ تھا اور نیچے نیکہ نامہ تیردال میلوڈ مگر آپ تو گریجویچ ہیں آپ نے بغیر دیکھے پاون پر دستخط کیوں کر دیئے میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی زبان سے بیٹی کا لب سنا تھا اور اور اسی خوشی کے عالم میں میں نے دیکھے بغیر سائن کر دیئے یہ کیسے ہو سکتا ہے میلوڈ یہ ایسے ہو سکتا ہے ہاں میسارجو اس کے بعد اس کے بعد دوسرے ملاقات میں ہی ایک آج نے بھی جانی میرے کمرے میں نکنی شوہر کی حیثیت سے سمجھ گیا میسارجو لیکن میں نے اپنی مکمل حفاظت کی اور درندہ نمہ انسان کو زلیل کر کے کمرے سے نکان دیا چاہتے ہوئے اس نے اپنے فریب کا پھیک موچ پر کھولا مکار جانی زوم میں چلا گیا کہ نکانہ میں پر میرے دستخط موجود ہے جانی بارات لے کر آنے والا تھا اور میرے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ڈراما اور ٹیکنیک دونوں سچائی کے سامنے فیل ہو جائیں گی نکانہ میں کا کاغذ قاضی امجد کے ریجسٹر تھا اور سیریل نمبر چار سو تی تیس دو گواہوں اور ایک وکیل کے دستخط موجود ہیں اور نکاح کے بعد خود قاضی امجد کے دستخط بھی موجود ہیں کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے بیٹس آل میرے میلورڈ اب اس کیس کا فیصلہ اور زیادہ آتھان ہو گیا ہے اب قانون کو صرف قاضی امجد کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ لکا پڑھایا تھا میلورڈ مذکورہ قاضی امجد صاحب بہت تین ویس شہر کجا چکے میلورڈ قاضی امجد شہر بابا سا چکی آئیے آئیے قاضی صاحب خوشان بیر بسم اللہ آئیے قاضی صاحب قاضی صاحب یہ نکاح نامے کا کاغذ آپ کے ریجسٹر کا ہے جی ہاں اس کا سیریل نمبر بھی صحیح ہے جی ہاں وکیل اور گواہوں کے دستخط صاف نظر آ رہے ہیں اور آپ کے دستخط دستخط تو میرے ہی ہیں لیکن میرے ہاتھ سے کیوں نہیں میرے نکاح نامے کے ریجسٹر سے ملا لیجیے اصلی اور نقلی کا صاحب بتا چل جائے گی بہت بہت شکریہ قاضی صاحب